یہ ہیں ہندی فلموں کے پرانے زمانے کے ویلن باب کرسٹو آج ہم آپ کو ان کی بڑی مزہدار کہانی سنانے جا رہے ہیں ساتھ ہی آپ کو یہ بھی پتا چل جائے گا کہ اس ویڈیو کے شروعات میں ہم نے پروین بابی کے ساتھ ان کا فوٹوگراف کیوں آپ کو دکھایا اصل میں ان کی زندگی کی کہانی بہت انٹریسٹنگ ہے ایک وقت ایسا تھا جب انہوں نے ایکسیڈنٹ میں اپنی پتنی کو کھو دیا بم دھماکے سے بھی بال بال بچے اور ایک ایسی زندگی کو جیا کہ اگر ان کی زندگی پر ایک فلم بنائی جائے تو پروپر ایک مسالہ فلم بن کر تیار ہو جائے گی آسٹریلیا کے سڈنی میں جن میں باب کرسٹو اصل میں مسکڑ جانے کے لیے آسٹریلیا سے نکلے تھے لیکن ویزا نہ ملنے پر انہیں بھارت میں رکنا پڑا تھا مجبوری میں بھارت پہنچے باب کرسٹو اس زمانے کی سب سے مشہور ایکٹریس پروین بابی کو میکزین میں دیکھ کر ان کے دیوانے ہو گئے ان سے ملاقات کے لیے پھر یہ بھارت میں رک گئے اور کچھ ایسے رکے کہ پھر کبھی واپس ہی نہیں گئے پروین بابی سے ملنے کا ان کا خواب تو پورا ہوا لیکن بنا میک اپ کی ایکٹریس کو دیکھ کر یہ بھڑک گئے باب کرسٹو بعد میں فلموں میں ویلن بنے اور قریب دو سو فلموں میں کام کیا انیس سو اٹس میں باب کا جن سڈنی آسٹریلیا میں ہوا تھا ورلڈ وار ٹو کے دوران ان کے پتا انہیں زمانی لے آئے جہاں ان کی پرورش ان کی دادی اور بو آنے کی باب نے کچھ سمیں کے لیے تھیٹر میں کام کیا لیکن انہوں نے اس میں اپنا کریئر نہیں بنایا باب نے بعد میں سیویل انجنئرنگ کی پڑھائی کی اور اسی میں اپنا کریئر بنا لیا تھیٹر کے دنوں میں باب کو ہیلگا نام کی لڑکی سے پہلی نظر میں پیار ہو گیا باب بیس سال کے ہینسوم لڑکے تھے اور ہیلگا صرف انیس سال کی تھی دونوں نے پچاس کے دشک کے آخر میں شادی کر لی جس سے دونوں کے تین بچے دورس، مونک اور نکول ہوئے ایک دن سفر سے لوٹنے کے بعد ہیلگا باب کو لینے ائرپورٹ آنے والی تھی لیکن پہنچنے سے پہلے ہی ان کا ایکسیڈنٹ میں ندھن ہو گیا ہیلگا کی موت سے باب بری طرح ٹوٹ گئے تھے باب نے بچوں کو یو ایس بھیج دیا جہاں ان کے دوست نے بچوں کو رکھ لیا 1974 کے آس پاس باب کرسٹو انجنئرنگ یونٹ کے انچارج بن کر ویتنام کی سینہ میں بھرتی ہو گئے ایک دن مائن میں ٹرک ڈرائب کرتے ہوئے ان کا ٹرک ایک بم پر چڑ گیا اور بم پھڑ گیا ٹرک میں بیٹھے باب بری طرح زخمی ہو گئے لیکن ان کی جان بچ گئی 1975 میں جنگ ختم ہونے کے بعد باب ویتنام میں ہی فلم میکنگ سے جڑے چھوٹے موٹے کام کرنے لگے فلم میکنگ کرتے ہوئے باب کی ملاقات پیت کیلی سے ہوئی جو مرکو کے راجہ کنگ حسن کی شپ چورانے کا سیکرٹ آپریشن پلان کر رہا تھا دونوں اس مشن کے لیے ایک ساتھ ہو گئے جس سے دونوں امیر ہو سکتے تھے مشن شروع ہو پاتا اس سے پہلے ہی کیت کا ایک پلین کریش میں ندھن ہو گیا باب کرسٹو نے سینہ سے جڑ کر کئی رسکی کام کیے اور اپنی زندگی کو کئی بار زخم میں ڈالا ان کے کئی مشن بہت کامیاب رہے کئی شپس انہوں نے بچائیں اور کئیوں پر کبزہ بھی کیا لیکن جب انہوں نے تین انگریزوں کے ہاتھوں ایک بلیک آدمی کی ہتیا ہوتی ہوئی دیکھی تو ان کا مند بدل گیا انہوں نے اس کے بعد سینہ چھوڑ دی ایکٹریس پروین بابی کی ایک تصویر ٹائم میکزین کے کور پر چھپی تھی جسے دیکھتے ہی باب انہیں پسند کرنے لگے کچھ سمیں بعد باب نے سیول انجیورنگ کی نوکری کے لیے مسکٹ یعنی اومان کا ورگ پرمٹ لے لیا ویزا ملنے میں سمیں لگ رہا تھا تو یہ کچھ سمیں کے لیے بھارت آ گئے باب بھارت آئے تو ان کی پروین بابی سے ملنے کی اچھا جاگ اٹھی ممبئی پہنچے تو چورج گیٹ پر انہیں ایک فلم یونٹ دکھائی دی اس سمیں ڈریکٹر پریم کپور اپنی ڈاکیمنٹری فلم کی شوٹنگ کر رہے تھے باب نے ان سے کہا کہ مجھے پروین بابی سے ملنا ہے تو پریم کپور نے آشواسن دیا کہ وہ ایک دن انہیں ضرور ملوا دیں گے ویر ناریمن روڈ کے ایک تی ہاؤس کی باتشیت میں انہیں پتا چلا کہ یونٹ کا کیمرمن زبیر خان پروین بابی سے اگلے دن فلم دا برننگ ٹرین کے سیٹ پر ملنے والا ہے جہاں کی اس فلم کا مہورت ہونے والا ہے اگلے دن باب کرسٹو کیمرمن کے ساتھ چلے گئے سیٹ پر پہنچے تو پیچھے سے ایک آواز سنائی دھی باب سمجھ گئے کہ یہی پروین ہے پلٹ کر دیکھا تو ان کا چہرہ دیکھ کر چونک گئے پاس گئے اور کہہ دیا آپ پروین نہیں ہیں جبکہ اصل میں وہی مشہور ایکٹرس پروین بابی تھی باب نے جھٹ سے وہ میکزین نکالی اور کہا کہ یہ لڑکی پروین ہے آپ نہیں پروین چونک رہ گئی پھر پروین بابی ہنسنے لگی لیکن وہ اس پورے معاملے کو سمجھ چکی تھی دراصل پروین کی کلامرس تصویر میکزین میں تھی جبکہ وہ باب کرسٹو کے سامنے بینہ میک اپ کے کھڑی تھی ہستے ہوئے انہوں نے کہا کہ میکزین کے کور میں میں ہی ہوں پر میک اپ میں ہوں اور پورے گیٹ اپ میں ہوں جب میں شوٹنگ نہیں کرتی تو میں بینہ میک اپ کے ہوتی ہوں اور اب مہرت سے پہلے مجھے میک اپ کے لیے جانا پڑے گا اب پروین بابی کے ساتھ پہلی ملاقات ضرور اٹپٹی سی تھی لیکن اسی دوران دونوں کی دوستی ہو گئی دوستی ہونے پر پروین نے باب کو فلموں میں کام دلوا دیا 1978 کی فلم عجیب داستان سے bop فلموں میں آگئے سنجے خان نے ان کا ٹیلنٹ پہچان کر 1980 کی فلم عبداللہ میں انہیں ویلن کا رول دیا انہیں ویلن کے رول سے پہچان ملنے لگی اور اس کے بعد انہوں نے کریب دو سو فلموں میں کام کیا ان کی سپر ہٹ فلموں کی اگر بات کریں تو 1980 میں آئی قربانی 1981 میں آئی کالیا 1983 میں آئی ناسٹک 1985 میں آئی مرد 1987 میں آئی Misٹر انڈیا اور نائنٹی نائنٹی تھری میں آئی گم رہا بھی شامل ہے اور ویسنو نے نائنٹی نائنٹی تھری میں روپ کی رانی چوروں کا راجہ میں بھی کام کیا تھا جو بری طرح فلوپ رہی تھی اور ساتھ ہی اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہو تو اسے آپ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولیے گا اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آگے بھی ہم ایسے ویڈیو آپ کے لئے لاتے رہیں تو اس چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے